ہلو 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 بہت شندر سا کارکرم سن رہے تھے بھی آپ ہلو بڑے بھائی لالمن چنچل جی کے دوارا ڈھولا کی چاٹی بڑا باشو اچانک بیچ میں آوہن کر دیا گیا ہے سمیتی کے دوارا یدیب جوابی کی ارتن میں دو کے بیچ میں تیسرے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا چونکہ سائری بولے وہ تو سائر ہوتا ہے لیکن جو دو کے بیچ میں کود جائے ہو تو بھی پھٹائیں ٹائر ہوتا ہے نا خیر کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا آدھے سراکھوں پر ہے آئیے کچھ پنگتیاں پرستود کر رہا ہوں سائد آپ لوگوں کو اچھی لگیں سب سے پہلے نامن ہے پرم پوچھ پرم سدھے اتل گروہر کے شریعہ اور نامن ہے پرم پوچھ بڑے بھیا شمانی شریعہ بڑے بھیا شریعہ بڑے بھائی شریعہ اور دھیر سارا جو بھی ہم دم ساتھی پوری شمیت کو دھیر سارا سواغت ہے ہمارے شریعہ آئیے پریاز کر رہا ہوں سائد کچھ بن جائے چونکہ آپ نے آسا جتائی ہے تو آپ کی آساؤں پر خرا اترنا بھی پڑے گا بہت سندر سی رچنا تھی ہے بڑے بھیا نے تلسی کی پتی سے کیوں گڑپتی کو آ پتی ہے بہت بڑے ہیں گجب پرستودی رہی ہے کچھ سب دیسے ہو جاتے ہیں کچھ پنگتیاں ایسی لکھ جاتی ہیں جو باپس نہیں آیا کرتی ہیں وہ گجب لکھا آپ نے جس نے بھی لکھا ہے بھگوان بھولے ناز سے ان کے لئے منگل کا ہم نائے ہیں کہ آپ کی کلم ایسے چلتی رہے لیکن آپ صحیح جگہ لگے ہو آپ پہلے بھٹک گئے تھے تھوڑا لیکن ہم صحیح چل دے موسیقی آسید دی ہماری آواز سننے ہیں تو تھوڑا سا یوگ کریں آپ بھی کلا کار ساتھی ہیں اگر آپ کی اکچھا ہو تو آ جائیں آپ آج آو بیٹے چلتا فتا ہے ایئرپورٹ آہ 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 ہاہ Hua up چونکہ بڑے بھییا کی طرح دن میں نہیں کہا سکتا ہوں بہت اچھے کلاکار ہیں صوروں کے بیتاج بادشاہ ہیں لیکن کچھ پریاض کر رہا ہوں ایک بڑے ہاں بات بھییا نے کہی ہے آہ چل دیں کی جو لوگ ہرمونیم کے بینہ گاتے ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں ہے پس ایئے آپ سربت کلاکار ہیں ہم لوگ تو کئی سے بھی گا لیتے ہیں چونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے گانے کی نا ہم کو گانا ہی ہے دوسرا کامے نہیں کرنا تو ہم کئی سے بھی گا لیں گے آئیے چونکہ ہر بیقتی کے چہرے پر اوج دیا کرتی ہے جہاں ایک دن نہیں وہ روج دیا کرتی ہے اربین بھائی بڑے بھئی لالچند بھئی یہ جب سنیے گا ہر بیقتی کے چہرے پر اوج دیا کرتی ہے ایک دن نہیں وہ روج دیا کرتی ہے کون کہتا ہے سنگیت میں کوئی پون ہے کون کہتا ہے سنگیت میں کوئی پون ہے اگر کوئی پون ہے تو ماتا سرسوٹی بینہ لے کر کیا خوج کیا کرتی ہے یہاں کیا بات اس لیے جس کو جتنا آگیا جن خوجا تین پائیاں بس جس کو جتنا آتا ہے اتنے میں ہی وہ کودھتا بھانتا ہے اس کے آگے کچھ نہیں کر پاتا چل رہا ہوں سنے سنے دھولا کی چاٹی بڑھا بھائی آئیے ایک چھوٹی سی رجنا پنا رہا ہوں آئیے آئیے سواگت ہے آپ لوگوں کا آئیے 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 آ آریش دل میں مرد چھپا رکھتا ہے چیرک دیکھو چیرک دیکھو تو چیرک دیکھو دل میرا تو تیرا ہی نام لکھا رکھتا ہے تیرا ہی نام لکھا رکھتا ہے تیرا ہی نام لکھا رکھتا ہے اور یہ ہمارے ہردیانس بھائی لگ بھراتا درنجے تیواری جی دیویندر بھائی کی پنوالی ٹیم آپ کی اور سے بشن یادو جی درنجے تیواری جی دونوں بھائیوں کی اور سے یہ پانچ سو ایک روپے کا اس نے آیا ہے اور یہ دو سو ایک روپے کا اس نے ہمارے چھوٹے بھائی سیلیندر ترویدی جی آپ کی اور سے آیا ہے بہت بہت دھنیواد ہے بھگوان بھولے نات سے آپ کی لمبی عمر کی کامنا کرتا ہوں آپ دونوں بھائی سدھا ہمارے بڑے بھائی دیویند بھائی کے ساتھ لگے رہے چونکہ واقعی کیرتن کو تو تھان کی اور آپ لے ہی جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم چھوٹے بھائیوں کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں بہت بہت دنیواد ہے شہدواد ہے ہمارے کیرتن دنیا کے ایک بہت مہان کلاکار تھے شمانی مانی پرم سدھے سرگی دادہ ہری کشن جی اُن کی پندیاں کہتی تھی ارے جس حل سے اُپ جی ہے کھیتی اُس پہ جائے کی شان لکھا رکھا ہے تو سر ہات پہ جا کر کے دیکھو وہاں جے جوان لکھا رکھا ہے حد صلirtschaft ہمارے والدان لکھا رکھا ہے موسیقی 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 تو پڑ پڑ گئے اچھت کے کڑ پڑھا رہے پیسٹا مہمہ پرمپا کیونکہ رکھو کل بھوشن رامایل میں وہ شنگ رامو لکھا رکھا اور یہ بہمول 501 روپے کشنے اور ساتھ میں یہ پس بہار شمانی آدھرنی پرمسر دے بڑے بھیا دیوان تیواری جی کے اور سے پردان ہوا ہے سری چرونوں میں پردام ہے آسیرباد کی کامنا ہے کہنا ہے آرے رگو کل بھوشن رامایل میں وہ شنگ رامو لکھا رکھا ہے آرے چاول کے دانے دانے پر سیو جی کا نام لکھا رکھا ہے سیو جی کا کیا میں لکھا رکھا ہے سیو جی کا کیا میں لکھا رکھا ہے دوسرا پریوک دیکھئے گا پہلا دانا چاول دوسرا دانا لے رہا ہوں کی کتابوں کا لے خا کتابوں کا لے خا اور سیاں نے مرک دیکھا رائی رگو رائی کی بنی لچ مل رہا بنی لچ مل رہا بنی لچ مل رہا اگر ایک پستک اٹھائی جائے سری رام چریت مانس بھئیہ لکھن لال نے ماتا جانکی کی کٹیا کے چاروں اور ریکھا بنا دی وہی لکھن ریکھا ہو گئی ایک کتنا میں بتا رہا ہوں کچھ رائی کے دانے بھگوان رام نے ماتا جانکی کو دیئے وہ کہا جانکی جب تم پر مصیوت پڑے تو یہ دانے تمہارے کام آئیں گے آج وہی رائی کے دانے ماتا جانکی نے بھئیہ لکھن لال کو دے دیئے وہی دانے بھئیہ لکھن لال نے کٹیا کے چاروں اور پھائلا دیئے وہی لچ مل ریکھا ہو گئی تو کتابوں کا لے خا سیاں نے مرگ دیکھا رائی رگو رائی کی بنی لچ مل رہا بنی لچ مل ریکھا بنی لچ مل ریکھا بنی لچ مل ریکھا تو پارک یانا دسکندھر نے ارے کھڑا رہا اس پار ارے کھڑا رہا اس پار کیونکہ وہ جانتا تھا کیا ارے ریکھا پار جو کی میں نے تو کامو تمامو لکھا رکھا پہلا پریوک چاول کے دانے پر سیو جی کا نام لکھا رکھا ہے دوسرا پریوک ارے رائی کے دانے دانے پر شیطا رام لکھا رکھا ہے سیدارا ملکا رکھا ہے سیدارا ملکا رکھا ہے سیدارا ملکا رکھا ہے اور یہ بشو کرما هرمونیم میکر آپ کی اور سے یہ 101 روپے کا پریم پر سون آیا ہے اور یہ گوھمول 501 روپے کے اس نے شمانی پرمسد دادا سری لالچندیتھی جی آپ کی اور سے آیا ہے سری چرونوں میں پڑام ہے آسلوات کی کامنا ہے اور یہ 151 روپے بشو کرما ہرمونیم میکر آپ کی اور سے پردان ہوا ہے بشو کرما بھیا بہت ہو شادواد ہے چونکہ مہتی ڈال پر بشکا اثر نہیں ہوتا پھول کو خاک میں ملنے کا ڈر نہیں ہوتا جدھر جائے گا اُدھر روسنی ہی بکھیرے گا کسی چراغ کا کوئی بھی گھر نہیں ہوتا ڈر 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 ہوتا ڈر نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا ڈر نیس�ו ڈا لوڑا ڈرآ ڈر ransھ پربوں نے ایک بار کیا کارشتکار کیا موتیوں کی کھیتی کر لگا امبار دیا برس بھان دھن سے مجبوط تھے نند بابا دھن سے کمجور تھے جس میں بھگوان کا نہیا کی پریچھا لے کر آئے اب بولے نند جب تم میرے ہاں گود بھرائی میں آوگے اس سے دو گنے موتی لاؤگے بھگوان کا نہیا نے سوچا میرے بابا ایسا کیسے کر پائیں گے بھگوان کا نہیا لان نے کچھ دانے اسی سے لیے موتیوں کے اور کیاریوں میں ڈال دیئے موتیوں کے برکش ہو گئے پستک گرگ سہی تھا آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں سنید کہنا ہے پربھو نے ایک بار کیا کارشتکار کیا موتیوں کی کھیتی کر لگا امبار دیا لگا امبار دیا ارے موتی کے دانے دانے پر بیدھے مان کرتا مادھوں مدن مرہ تو دیکھ رہے برس بھان چمل میں جائے سکھ دھام لگا رکھا ہے چاول کے دانے پر سیو جی کا نام رائی کے دانے پر سیتا رام اگر پنگتی اچھی لگے تو کوئی ہاتھ رکنا نہیں چاہیے چونکہ دیکھئے کاران یہ ہے تالی آپ لوگ بجاتے رہے کہیں ایسا نہ ہو اگلے جنم میں آپ کو صرف تالی بجانی پڑے اس لئے تھوڑی تھوڑی بجاتے رہی اور یہ بڑے بھیا پرم سندھے سنیل تیواری دی آپ کی اور سے بہمول لیے ایک سو کیومن روپے کا اس نے آیا ہے پڑا میں آشرباد کی کامنا ہے تو پربھو نے ایک بار کیا کارسط کار کیا موتیوں کی کھیتی کر لگا موتی کے دانے دانے پر موتی کے دانے دانے پر بیتھ مان کرتار مادھو مدن مرار تو دیکھ رہے برس بھان چمل میں جائے سکھ دھامو لکھا رکھا ہے اور دیکھا ہے کیا ہمارے ہردیان چھوٹے بھائی سودیس سرگم جی باگئی سودیس بھیا ہم آپ کے لیخن کے اور گائن دونوں کے کائل ہیں آپ کا ایک گیت میں نے سنا لہر میں ہمارا کرانتی جی سے کارکرم ہو رہا تھا لوگ کہتے نہیں میں کہتا ہوں گا پوری راتری میں بیسوں کلاکاروں نے گایا لیکن جو آپ نے گایا کسی نے نہیں گایا باقی اس دن ایسا لگا کہ کلم ایسی ہونی چاہیے گائن ایسا ہونا چاہیے پوری محنت کے کلاکاروں نے سب ہی نے اپنا اپنا پردرسن کیا کوئی کسی چیز میں کم ہی نہیں رکھتا لیکن آپ نے جو پردرسن کیا باقی لگا کہ آپ نے محنت کی بہت بہت دھنیواد ہے آپ کے سفلتم جیون کی کامنا سوست جیون کی کامنا بھگوان بھولے ناسے کر رہا ہوں کبھی کوئی روگ آپ کے تن کو نہ چھو سکے آئیے سنید گیر کی سائد اچھا لگے آپ کو گیر کی تو گلے میں دانا ہے یہ بڑے یہ کاما بڑے کاما کاما بڑے کاما بڑے کاما بڑے کاما بڑے ہاتھ جس میں ہم لوگ چلے جائیں گے کل پرسوں جب کبھی آپ کو سمیں لگے گا آپ لوگ چرچہ کریں گے تو آپ کہیں گے ایک بہت اچھے فنکار کانپور سے آئے تھے سمانی دادا لالمنچنجل جی ان کی آواز میں دانا تھا ان کے گلے میں دانا تھا تو گلے میں دانا ہے اور یہ دانا مردانا ہے گلے میں دانا ہے دانا مردانا ہے رام جی کا بنایا وہ رام دانا ہے وہ رام دانا ہے وہ رام دانا ہے دانا پانی جیون لوگ کہتے ہیں جل ہی جیون ہے نہیں دانا بھی جیون ہے دونوں میں پرابار کام ہاتھ ہو ہے دونوں کا تو دانا پانی جیون اور گولی بھی دانا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے پندرہ کے دانے ختم ہو گئے 38 کے دانے ختم ہو گئے 32 کے ختم ہو گئے 12 کے ختم ہو گئے تو دانا پانی جیون گولی بھی دانا ہے اگر بات اچھی لگے تو سبھی کاسر بات چاہوں گا کہ دانا پانی جیون گولی بھی دانا ہے پیٹ سب کا بھرتا جس کے لیے اندولن چل رہا ہے پیٹ سب کا بھرتا ان کا دانا ہے لوگ کہتے ہیں سمبو ہلچل وہاں گایا ہے لالمن جی وہاں گایا ہے نہیں کوئی کہیں نہیں جاتا کوئی کہیں نہیں جاتا آدھانی پابن بیہا ہوتا کیا ہے جی ارے جس کو جہاں بھلاتا دانا جس کو جہاں بھلاتا دانا جاتا دانے دار ساتھ سمندر پا پیدا ہوتے ہیں گھوارا میں روزی مل جاتی ہے اگر دلی تو دلی پہنچ جاتے ہیں اٹلی پہنچ جاتے ہیں تھائی لینڈ نیو جی لینڈ کہاں کہاں نہیں پہنچ جاتے ہیں تو جس کو جہاں بھلاتا دانا جاتا دانے دار جاتا دانے دار تو گیانی گنیوں کی یہ بانی صبح سامو لکھا رکھا ہے چاول کے دانے پر سیو جی کا نام رائی کے دانے پر سیتا رام موٹی کے دانے پر رادے سیام اگر انتی پنگدیاں اچھی لگیں تو ہردے سے آسر بات دیجئے گا آپ لوگ کی کیانی گنیوں کی یہ بانی صبح سامو لکھا رکھا ہے اور دانے دانے پر کھانے سیتا رام لکھا رکھا ہے سیتا رام لکھا رکھا ہے رادے شامو لکھا رکھا جائے